موسیقی جس باپ نے وہ بیٹیوں کو پانا پڑھایا اس پہ جنت اللہ سے ہو گئے اور اگر باپ لیوں جگہ اور بیٹیاں یقین ہو گئی ہیں جس محبت سے اس نور پروجیکٹ کے لئے کام کر رہے ہیں ہاسپرل پانگ رہا تو اس کے پیچھے ایک پوری ٹین ہے ڈاکٹرز کی جن کو ایک ڈاکٹر ڈاکٹر مویز بے ایک ساتھ لیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ سپورٹس ہے تو سپورٹس کے ڈیریکٹر یہاں پہ نامر سکول کے پیٹے ہیں آج ہماری بچیاں جو آپ حیران ہو جائیں گے ماری ہیں ہماری بچیاں جس کو آپ ہماری بچیاں کہتے ہیں وہ ان میں سے آٹھ بچیاں ایک ٹین ہے جہاں پڑی موڈ میڈر ووکی میں چیز کے لئے کے لئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کے سپیشلیز پندریزنگ دینر کے حوالے سے کیوں لوگ نور پروجیکٹ کی طرف آئیں سلام علیکم جی شکریہی جہاہی سلام علیکم جی لوگوں کی بیش میں کہ کم فورد and come for the underprivileged underpavrish community they want you this is the time we spread this message to everyone جیسے ہمارا we have an orphanage home we have good about 80 girls ہم کہتے ہیں کہ ان بچیوں کی کفالت کریں آئیں بڑیں ان کے ساتھ پٹھیں ان کے education کے لئے support کریں ان کی boarding lodging کے لئے support کریں we have a state of the art education grammar school ہے نور grammar school we have good about 800 children ہیں جو کہ بڑی اس community سے آتے ہیں جو کہ کبھی سکول نہ جا پاتے تو نور پوجیکٹ نے ایک بہت اچھا platform ان کو پروائیڈ کیا ہے کہ یہاں پہ آکے بچوں کو جو ہے نہ صرف تعلیم اچھی خوراک اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں ان کو انوال کیا ہے سوکر ہے ہاکی ہے پک والا ہے imagine یہ بچے جو ہیں کذاپی سٹیڈیوم جا کے بچے بچے ہاکی کھیلتے ہیں سوکر جو انویسٹی آف لاہور میں کھیلتے ہیں تو یہ ایک بیگننگ ہے ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئے ہیں بیسائیڈ ڈیٹ ایک ہاسپٹل ہم بیلڈ کرنا چلیں ہم فیل کرتے ہیں کہ جو ہاف ان میلین سوسائیٹی جو یا پپلیشن ہمارے ہر گرد ہے ہم ان کو تو سپورٹ کر رہے ہیں بٹ یہ کپیسٹی اس کو انکریز کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اسیبنگ پر اس لیے ہم نے کیا کہ آئیں اور اس بار زکاة صرف نور پروجیکٹ کو دیں کیونکہ ایک ہمارا ویشن اور ایک میجن ہے وہ بڑا کلیر ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں وزٹ کریں آ کے دیکھیں کہ ایکچولی ہم جو ہے لوگوں کی ویلپیر اور پلاہ کے لیے کام کر رہے ہیں نور پروجیکٹ پر موجود ہیں اور خواجہ جنید ورلڈ چیمپین ہاکی میں رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں پر پہنچیں کیسا لگا نور پروجیکٹ کے بچوں کی پرفارمنس اور اتنی محبت جو یہاں سے ملتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ادھارہ ہے جس میں ایسا ہیڈن ٹیلنٹ جو ہے جو ایڈکیشن میں ہے سپورٹس میں ہے کسی چیز میں بھی ہے اس کو جاگر کرنے کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ پلان کیا ہوگا ہے اور علم دو دلہ سنس منی ایس میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں علم دو دلہ جو سپورٹس ہے اس کو میں دیکھتا ہوں اور اس کے بچے جو ہیں وہ پروگریس کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ پاکستان کا حصہ بھی بنیں گے نور پروجیکٹ کے روح رواں امجد بٹو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کر لیتے ہیں بتائیے گا بڑا زبردست آپ نے جلدی سے کامیابی کا سفر دیکھ کیا ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں دینے والوں کی تو کمی نہیں ہے لیکن منصفانہ تقسیم نہیں ہو باتی شاید ٹھیک ہے رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوتا ہے کوئی بھی پروڈجیکٹ جو ایمانداری سے دیانتداری سے کیا جائے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اپنی خاص مہربانی ہوتی ہے یہ نور پہلے ہی اللہ کا نور ہے پھر اس میں آپ کئی دفعہ آ جو گئی ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں بچیاں ماشاءاللہ کیسے خوش ہیں پڑھ رہی ہیں آئی ڈاک صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بڑا بچوں کے ماتھوں پہ خوشی دیکھی چمکتے ہیں بے ماتھیں دیکھے یہ بتائیے گا کہ نور پروجیکٹ ہی کیوں لوگ سلیک کریں اپنی ڈونیشنز کے لیے اور کیوں آپ پہ ٹرسٹ کریں پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں بٹ آنفورچنیٹلی وہ ایک ہی طبقے میں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے آپ نے کیا سسٹم رکھا ہوئے ڈسٹیبیوشن کا خاص دور پہ میں نے ایک بات سنی دی کہ اللہ تعالی جب جس کو عزت دیتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا کوئی چنے والا مشہور ہو گیا یا کوئی کھانے والا مشہور ہو گیا اللہ تعالی ماتھوں سے پکڑ کے بندوں کو وہاں لے کے جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں رحم کر رہے کسی پہ کسی پہ ترسکا رہا ہے کسی کی بہتری کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اگر چوز کی ہے تو میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ جب مانگنے جاتا ہوں اپنے بچوں کے لئے تو یہ مانداری سے مانگتا ہوں کہ اب میں جب باہر سے پیسے لے کے دو چیزیں میں کر رہا ہوں ایک تو پاکستان کے لئے فانڈ ریزنگ کر رہا ہوں اور انکسین لے کے آ رہا ہوں اور دوسرا رائٹ جگہ پہ لگا رہا ہوں تو دو دو چیزیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالی اس کے خوش تو ہوں گے نا پہتا بشک چن لیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو اور ہم بیسٹ او ف لک کہنا چاہیں گے ہمارشتاد عمر آدل صاحب بھی موجود ہیں اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے آج کا جو ڈینر تھا فانڈ ریزنگ ڈینر اس کو ہوسٹ بھی کیا اور بڑی زبردست باتیں آپ کہہ رہے تھے کیا سمجھتے ہیں جو فنڈنگ پروجیکٹس ہیں لوگوں کی پلا کے منصوبے ہیں ان کی کامیابی کا فارمولا کیا ہو سکتا ہے میٹر دو تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے خوبصورتی سے نہیں کیا خلوصت دل کے ساتھ کیا ہے اور اس سے در حسین چیز کوئی اور نہیں ہے آپ نے پوچھا کہ کیسے چلتا یہ نیت نیک سفر آسان آپ اپنی نیت اچھی رکھیں آپ نے کہا کہ پاکستان میں آپ نے ابھی خود ہی اپنے سوالات میں کہا کہ کتنی دولتی غیر منصفانہ تقسیم ہے ریسورسز کی کتنی ہے ہماری حکومتوں نے ہمیں مقروض کر دیا ہے بال بال کرزے میں جکڑا ہوا ہے اب تو آپ نے ٹیکس اتنے پڑھا دی ہیں کہ سفید پوش آدمی کا بھی بھرم ٹوٹ جائے گا ایسے وقت میں اگر اس ملک میں فلانتھرپی نہ ہوتی سوشل ویلفر کے پروڈکٹس نہ ہوتے دنور پروجیکٹ جیسی جگہ نہ ہوتی تو یقین کیجئے ہمارے بچوں نے سسک سسک کے سڑکوں پر مر جانا تھا ان حکمرانوں کی جان کی دعائی دیتے ہوئے مگر ان کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا اللہ نے چاہا تو ایسے لوگوں کے دم سے اس ملک کے اندر اس ملک کے لوگوں کے لیے جینے کا جواز پیدا ہوتا رہے گا بچوں کو تعلیم ملتی رہے گی اور شعور ملتا رہے گا جو ایک دن وہ انقلاب لے کر آئے گا کہ ہمارے اوپر مسلط خبیصوں کو خدا تعالیٰ نہیں ہم سب مل کے اس کے ساتھ طبعہ تعاراج کریں گے میں اس امید پر زندہ ہوں اور اسی امید کے ساتھ یہ زندگی کو چھیل رہا ہوں پریزیڈنٹ لاہور شیمبر آف کومیرس اینڈویسٹری کاشیف انوار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نور پروجیکٹ کو عزت بخشنے کے لیے پہنچے بتائیے گا کیسا لگا ایک فنڈ ریزنگ کا ایلیمنٹ یہاں پر موجود ہے لیکن پاکستان میں اتنی دسٹیبیوشن ہوتی ہے لوگ اتنی امداد کرتے ہیں تو نور پروجیکٹ کے لیے میری بہت سی دعائیں ہیں سب کو برچڑ کے اس میں حصہ لینا چاہیے یہ صرف امجد وٹو صاحب کا نہیں ہے پلیٹ فارم یہ ہم سب کا پلیٹ فارم ہے اور جو نور پروجیکٹ کام کر رہا ہے اس میں جو ٹیم ہے جو آپ نے باد کی کہ لوگ کیوں گریب رہتے ہیں کیوں نہیں پیٹ بڑتا ایک تو ہمارا اللہ تعالی کے اوپر توقع نہیں ہے اور دوسرا ہماری نیت صاحب نہیں ہے ہم اتنے زیادہ یہاں پر انجی اوز ہیں جو سب پیسے مانگ رہے ہیں لیکن ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے نہیں امداد پہنچا سکتے نہیں وسیلہ بن سکتے نہیں پیٹ بھڑ سکتے تو اٹھ اس ویری امپورٹنٹ کہ اللہ تعالی پر توقع کرنا بہت ضروری ہے اور اپنی نیتوں کو صاف کرنا اور جو آپ زکاة خیرات امداد لے رہے ہیں آپ نے اپنی اس میں سے کوئی تنخواہ نہیں رکھنی انجی اوز نوملی اس میں سے ڈائریکٹرز کی تنخواہیں رکھتے ہیں اس وجہ سے ان کو پوری نہیں پڑتی نور پوجیکٹ میں ایسا نہیں ہوتا نور پوجیکٹ میں بالکل ایسا نہیں ہے اور اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو جائے اور وزٹ کریں نور پوجیٹ کو وزٹ کریں کہ کیا وہاں پر کوئی جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اگر ان کے روٹی کا پروجیکٹ ہے اگر ان کے سکلز ڈیویلپنٹ کا پروجیکٹ ہے اگر ان کے آئی ٹی کا پروجیکٹ ہے اگر انہیں بچوں کی سپورٹس کا کوئی پروجیکٹ ہے اگر انہیں بچوں کو تعلیم دینے کی کوئی بات ہے تو کیا وہ تعلیم ہمارے بچوں سے یا کسی عید سے اچھے سٹینڈرڈ کے سکول سے کیا وہ کم ہے اور کیا وہ نہیں صحیح طرح سے پروائیٹ کر رہے چیزیں میں نہیں سمجھتا جس کو ڈاؤٹ ہے نور پروجیکٹ کے دروازے آپ سب کے لیے کھلیں جائیں دیکھیں وزٹ کریں اور ضرور جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ضرور کریے آپ کا ایسا بزنسمن ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا شروع کرتے ہیں ڈونیشن دینا شروع کرتے ہیں تو کیا فرق آتا ہے آپ کے بزنس پر آپ کی تجارت پر ایک بہت ضروری ہے کہ ہم تمام بزنس کمینٹی کو ایک تو اسلامک بینکنگ کی طرف جانا ہے سود سے پیچھے ہٹنا ہے کیونکہ اگر آپ سود کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ اور اس کے حبیب سے ڈائریکٹ لڑائی اور دشمن ہی ہے آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتے اسلامک بینکنگ کی طرف جائیں دوسرا علم رزق اور عزت دینے سے آپ بڑھتے ہیں کام نہیں ہوتے آپ اللہ سے جتنی تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیتا ہے اور ایک اور بات ہے اولاد اور پیسہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو تم مجھے عطا کر رہے چاہے وہ رزق ہے چاہے وہ علم ہے چاہے وہ تعلیم ہے چاہے وہ دولت ہے چاہے وہ حسن ہے چاہے وہ اولاد ہے وہ میرے لئے آزمائش نہ ہو میرے لئے برکت ہو برکت کی دعا مانگنی چاہیے کیوں سو امال عدیل برکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا نور پروجیکٹ کے آپ ڈونیشن ڈینر میں موجود تھے کیسا لگا ان کا کام بچوں کا جو مستقبل کچھ روشن نظر آرہ ہے ملک میں کچھ ایسے حالات چل رہے ہیں کہ ہم آیوسی کیسی فضاء ہے آج اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے میں سچ مچے فیل کر رہا تھا کہ جب ہم کچھ تھان لیتے ہیں کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے ہمارے ساتھ کھڑے کر دیتا ہے پھر اچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم پرائیم منسٹر بننے کی تغدو کریں کہ ہم پرائیم منسٹر بن کے ہاسپیٹل بنائیں گے پرائیم منسٹر بن کے سکول بنائیں گے پرائیم منسٹر بن کے ہم فلاہ و بیبود کے کام کریں گے مجھے بہت اچھا لگا کہ نور فاؤنڈیشن کی ٹیم نے امجد وٹو اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے ایک چیز ستھانی اور اپنے حصے کا ایک مٹھی آسمان کامیابی سے ہم کنار کریا